ہر جگہ آپ کو سمندر سمندر نظر آ رہا ہے لاہور ڈوب چکا ہے حکومت کو تھوڑا سا خیال دکنا چاہیے کراسنگ تھوڑی سو ہے پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کروائیں تھوڑا سا پانی نہیں کرنا بھی تو ابھی تو سات دن جوانا اور بارش ہوگی اس پانی سے اگر آپ کو کوئی الرجی ہو جائے کوئی چیز کاٹ جائے تو کیا کریں گے کیا کریں گے پھر یہی ہو جائے گا پھر گھر پڑے رہیں گے ہماری حکومت تو کیا میسیج دینا چاہتا ہے پانی کا تو مسئلہ حل کریں نا منگائی کا تو چلو آپ سے حل نہیں ہوتا کم از کم اس پانی کا تو مسئلہ حل کر لیں یا یہ بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے بیچے بیس سے زیادہ پانی کڑا ہے ہم تو یہاں ہوسٹل میں رہ رہے ہیں جب بھی بارش رہتے ہیں تو یہی یہاں آلات ہوتا ہے سامنے کم جی امیدینوں کے ساتھ میں ہوں آپ کے میں اسپان مریم اکرام جی ناظرین مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ اپنے زور پر ہیں اور ایک ہفتہ جو بتایا گیا ہے پیشن کوئی ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل بارشیں ہوں گی اور یہاں مرد تو مرد خواتین جو ہیں وہ بھی اپنی پتلونے اٹھائے جو ہیں وہ یہاں پر پھر رہی ہیں پاؤنشیں اٹھائیں گے اور ہر جگہ لاہور کا کونہ کونہ خاص طور پر پورٹ شیریاز اس وقت ہم گلبرگ میں موجود ہے پورٹ شیریاز جو ہیں وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلابی منظر جو ہے آپ کے سامنے ہیں ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں اس پانی کو کب نکالا جائے گا کیونکہ اگلی بارش کی بھی پیشن کوئی جو ہے وہ یہی ہے کہ روزانہ بارش جو ہوگی یہ لاہوری جو ہیں اس وقت کراچی کے مزے جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو معاملات ہیں ان سے یہ کتنے امپریس ہوئے ہیں اسلام علیکم اسلام ہر جگہ آپ کو سمندر سمندر نظر آ رہا ہے لاہور ڈوب چکا ہے مسلسل ابھی ایک ہفتہ بارشیں ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن حکومت کو تھوڑا سا خیال لکھنا چاہیے کہ کراسنگ تھوڑی سو ہے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کروائیں تھوڑا سا اگر یہ حل نہیں ہوتا تو اس طرح آپ تہر کے جانے کے لیے تیار ہیں پھر تو مجبوری ہے جانا پڑے گا بہت سے موٹر سائیکلیں بہت سے گاڑیاں ہیں جو یہاں پر متاثر ہوئے ہیں سر آپ کا جارہے ہیں جوٹی ہاتھ میں سمان ہاتھ میں پہنچے بہت بارش ہوئی ہے ابھی مسلسل ایک ہفتہ بارشیں ہوں گی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لاہور کے اور حالات کہاں تک جائیں گے کیونکہ ابھی تک ہمارا سیسٹم ہی صحیح نہیں ہو پا پانی نہیں کرنا ابھی تو ساتھ دن جو آنا اور بارش ہوگی پیٹرول پاپ پر کیا رسپونس ہے کیا لوگ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں بہت مشکل ہے بہت جوہرہ باندھ ہو جاتی ہے شہری موجود ہے بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف رما دوا ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر بارش کے بعد آپ کو دریاں میں گھومنے کا موقع مل رہا ہے جی بہت برا کیونکہ میں تو اپنی فیملی کو لے کے ہوں ہم تو اتنا رینٹ وغیرہ تو نہیں پے کر سکتے رکشے کا کام کرتا ہوں میں ایک بیٹا ہے میرا تو جس کی وجہ سے ہم بہت زلیل و خوار ہو رہے ہیں پہلے گھر سے آئے ہیں ادھر سے بھی بہت زیادہ پانی ہے فیملی بھی ساتھ ہے آپ کو پتا ہے بچہ بھی ہے اب ادھر والدہ اپنی کے گھر جانا ہے وہ بھی آج ہم نے غلطی کیا آکے پیدل جا رہے ہیں پیدل کوئی سواری بھی نہیں ہے اوپر سے آپ کو پتا ہے رکشے گلے اس پانی سے اگر آپ کو کوئی الرجی ہو جائے کوئی چیز کاٹ جائے تو کیا کریں گے کیا کریں گے پھر یہی ہو جائے گا پھر گھر پڑے رہیں گے اور کوئی چارہ تو نہیں ہے آپ دیکھیں میں گائی اتنی ہے پہلے ہم اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکرے بچے کا خرچہ بھی ہے پھر ہم اور کر بھی کیا سکتے رکشہ تو نہیں نہ کروا سکتے پانچ سور پہ رکشے والا لیتا ہے کرایا تو غریب آدمی کیا کرے گا رینٹ دے گا بچلی کے بل دے گا گھر کا خرچہ کرے گا ہماری حکومت تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں نہ تو آپ سے ابھی تک مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے اور آپ دن بہ دن آپ کرسے لے جا رہے ہیں مہنگائی جو یہاں سے یہ دریاں سے عبور کر کے آرہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آگے کیا سامنے وآلیکم سلام کافی دور سے آپ اس حالات میں آرہے ہیں تو پیچھے کیا حالات پیچھے بیس سے زیادہ پانی کڑا ہے ہم تو یہاں ہوسٹل میں رہ رہے ہیں جب بھی بارش رہتے ہیں تو یہ ہی یہاں حالات ہوتا ہے مجھے یہ بتائے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اچھا خاصا پیسہ دے کے لوگ گھر خریدتے ہیں اور ہوسٹل کا قرائے بھی کافی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ حالات باقی جگہ پہ کیا ہوگا وہی تو میں سوچ رہوں کہ یہاں ایک کمرے میں دو جنرے رہتے ہیں بیس سے زیادہ روپے کرے رینڈ پہ دیتے ہیں جتنی بڑے بڑے لوگ کہ وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں اس کی بہجد بھی یہاں باقی جگہ صاف ہے لیکن صرف جن چکر پہ بڑے بڑے لوگ رہتے آسٹل یونیسٹی وغیرہ ہوسپیٹل وغیرہ یہ ہی بہت قرابہ راتے ہیں آپ کو مزہ نہیں آتا کیا کراچی کا منظر آپ یہاں پہ لے لیتے ہیں مزہ تو ہوتا ہم خود سواد پہ رہنے والے وہاں کے زیادہ مزہ ہوتے ہیں لیکن یہاں ہمارے مجبوری ہے اس لئے مجبوری سے آئے آم پر شہریوں کی بھی پریشانی کا باز یہ بارش ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے کہ لاہور جو ہے وہ ڈوب چکا ہے پانی کے اندر اور ابھی تک ڈرینیش کا جو معاملات ہیں وہ سامنے نہیں آ پائے ہیں کسی قسم کی ڈرینیش نہیں ہو پا رہی ہے اور جگہ جگہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس وقت جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں وہ تو ہے ہی مگر اس غریب کا کیا ہے جو وہ کپڑے کی چادر بچھا کے تمبو لگا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی گزر بزر کر رہا ہے روڑ کے کنارے آپ لوگ بھی کمٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ پانی جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑیوں کے سپیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کسی کا احساس کیے وغیر گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی فلو میں جا رہی ہیں کسی کا احساس کیے وغیر ایک دوسرے پر چھٹے ڈالے جا رہے ہیں کسی کا احساس کیے وغیر ٹرافک کو عبور کرنے کے لیے ایمبلنس کو بھی راستہ نہیں دیا جا رہا کیونکہ پانی کی وجہ سے یہاں پر ٹرافک بہت زیادہ جیم ہے پورے لاہور میں جگہ جگہ جو ہے وہ بلوکچ لگی ہوئی ہے پانی کی وجہ سے اور بارش ابھی مسلسل ہونی ہے تو خیر اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کی جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندرہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ